اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے تابعی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے یعنی جن کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد بہت مختصر باقی رہ گئی تھی دنیا کے اندر اور وہ تابعی ہیں سلمہ بن دینار رحمہ اللہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارے ہاں سماج و معاشرے میں سلمہ نام جو ہے یہ لڑکیوں کا ہم جانتے ہیں اور اگر کوئی لڑکے کا نام رکھ دے تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں جبکہ عربی زبان میں سلمہ یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے ایک ہے سین، لام، میم، یا اور کھڑا زبر سلمہ یہ عورتوں کا نام ہوتا ہے یہ لیڈیز کا نام ہوتا ہے عورتوں کا نام ہوتا ہے جبکہ مردوں کا جو نام عربوں کے ہاں ہوتا تھا وہ سین، لام، میم اور گولتا سلمہ اور لام پر یہاں فتحہ ہے لام پر زبر ہے سلمہ بن اقویٰ نام کے ایک صحابی سلمہ بن اقویٰ نام کے ایک صحابی جو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چھوٹے سے بالکل ننے سے صحابی تھے سلمہ نام کے جو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے نام پر اس چھوٹے سے بچے اور صحابی کے نام پر ان دونوں میاں بیوی نے اپنی کنیت رکھی ابو سلمہ اور ام سلمہ ہجرت کے موقع سے جو سب سے پہلے مہاجر ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ جانے لگے تو رشتہ دار آئے اور سسران والے اپنی بچی کو لے کر کے چلے گئے اور ددیال والے پوتے کو لے کر کے چلے گئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں کو اکیلے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا پڑا تو سلمہ یہ مرد کا بھی نام ہوتا ہے عورت کا بھی نام ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ مرد والا جو سلمہ نام ہے اس پر لام پر زبر اور فتحہ ہوتا ہے اور آخر میں گولتا لکھی جاتی جبکہ عورت والے میں کیا ہے لام کو سکون پڑتے ہیں سلمہ اور ساتھ میں آخر میں یا ہوتی ہے اور اس پر کھڑا زبر لکھا جاتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے اس فرق کو سمجھنا چاہیے تو سلمہ آپ لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لکھنے کی اور بولنے کی قیفیت دوسری ہوگی آپ لڑکی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لکھنے اور بولنے کی قیفیت دوسری ہوگی تو سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں ہم کر رہے ہیں ان کے والد جو تھے وہ ایرانی تھے جن کا نام دینار تھا دینار تو اس زمانے میں سونے کے سکے کو بولا جاتا تھا لیکن عربوں کے ہاں یہ رائش تھا جبکہ ایرانی جو ہے وہ عربی نہیں ہے عجمی شمار کیا جاتا ہے عرب میں نہیں آتا ایران وہ عجمی تھے تو ان کے ہاں اس کا اور معنی رہا ہوگا تو دینار ان کے والد کا نام تھا اور ان کی ماں رومی تھی روم کے رہنے والی تھے ایران اور روم دونوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں ہیں ایران کے ان کے والد تھے اور روم کے ان کی والدہ تھی ان کی ماں تھی ان کی کنیت ابو حازم ہے مخزومی کہلاتے ہیں گویا کہ ابو حازم سلمہ بن دینار مخزومی رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے اس حوالے سے کوئی تفصیل نہیں ملی البتہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ستر ہجری یا اسی ہجری کے آس پاس پیدا ہوئے اس لیے کہ علماء نے ان کو سغار تابعین میں شمار کیا ہے وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کا زمانہ تو پایا لیکن بالکل اخیر اخیر میں اخیر اخیر میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس زمانے میں وہ پیدا ہوئی ہے سلمہ بن دینار رحمہ اللہ جیسا کہ میں نے کہا عجمی تھے عجمی تھے عربی نہیں تھے لیکن اسلام کے ہاں اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ عجمی کا مقام نیچا ہوتا ہے عربی کا مقام اوچا ہوتا ہے اور عجمی ہونے کے باوجود اتنا اوچا مقام حاصل کیا کہ مدینہ کے مشہور علماء میں حضرت سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے مدینہ کے جو مشہور علماء تھے حفظہ بھی رحمہ اللہ نے ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ جو بڑے بڑے ائیمہ ہیں ان لوگوں نے سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کا نام مدینہ کے علماء میں بڑے علماء میں شمار کیا ہے ایسے ہی ان کے فضل اور ان کے کمال کے بارے میں جاننے کے لئے بات کافی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو احادیث ذکر کی ہیں ان احادیث کے جو راوی ہیں ان راویوں کی جو سندے ہیں انہی میں ایک مشہور راوی جو ہیں سلمہ بن دینار رحمہ اللہ سلمہ بن جن کے واسطے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث درج کیے گویا کہ سلمہ بن دینار رحمہ اللہ محدث بھی تھے اور ان کے ذریعے بعد میں آنے والے لوگوں نے حدیث روایت کی ہیں یہ صحیح بخاری کے بھی راوی ہیں اور صحیح مسلم کے بھی راوی ہیں امام سلمہ بن دینار رحمہ اللہ ایسے ہی مدینہ کے جو مشہور فقیح تھے جن کے یہاں قرآن و حدیث کی بہت زیادہ سمجھ تھی فقیح جو کہلاتے تھے انہی میں ایک نام سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کا بھی ہے اور عبادتیں اتنی زیادہ کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے تھے کہ یہ زاہد ہیں ان کا نام ہی لوگوں نے زاہد رکھ دیا زاہد یعنی دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے عبادت میں مشغول رہنے والا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو زاہد ہی لکھا ہے حافظ زہبی رحمہ اللہ نے ان کو زاہد لکھا ہے یعنی ان کے نام کے بجائے تعارف کے لیے انٹروڈکشن کے لیے کہ فلا بندہ کون ہے تو ان کو زاہد بول دیا جاتا تھا سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کو بعض دفعہ ان کے نام کے بجائے لوگ زاہد کہ کر کے پکارا کرتے تھے کہ عبادتوں میں بہت زیادہ یہ آگے بڑے ہوئے ہیں ایسے ہی قرآن و حدیث کا اتنا علم حاصل کیا کہ اس سے مسائل ایسے نکالتے تھے کہ بعض دفعہ حکمت کی باتیں بڑی عجیب و غریب انداز میں کیا کرتے تھے بڑی عجیب و غریب انداز میں حکمت کی باتیں ان کی بڑی مشہور ہیں حکیمانہ مقولے ان کے بہت مشہور ہیں ان کے حوالے سے ایک جو ہے مقولہ ایک جملہ ایک مشہور یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر موت کے بعد کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ان تمام چیزوں سے دور رہو جن کی وجہ سے تمہیں موت کے بعد مصیبت میں ڈال دیا جائے گا کہتے تھے موت کے بعد کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر اگر احساس ہے تو بچنا آسان ہے کیسے؟ اس لیے کہ تم اپنے اوپر تکلیف نہیں آنے دینا چاہتے ہو اور موت کے بعد کی تکالیف پریشانیاں سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے تو ان چیزوں سے دور رہو جن کی وجہ سے مصیبتیں آیا کرتی ہیں اور ایک جملہ یہ کہا کرتے تھے جو بڑا مشہور جملہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے اور اپنے تعلقات کے درمیان یعنی اللہ سے اس کا جو تعلق ہے بندے کا جو بندہ اس میں سیریس نہیں ہے وہ بندوں سے ہونے والے تعلقات میں کبھی سیریس نہیں ہو سکتا یعنی جو اللہ سے کیے گئے جو تعلق ہے اس کا ریلیشن ہے جو کانٹیکٹ ہے اللہ سے اس میں اگر وہ کتا ہی کر رہا ہے تو بندوں کے تعلق سے بھی وہ کتا ہی کرے گا اور جو بندہ اللہ سے کیے گئے اہد و پیمان کو تعلق کو اور حقوق کو پورا کر رہا ہے وہ بندہ ہر حال میں لوگوں کے بھی حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا اب اس مقولے کو اس بات کو ان کی سامنے رکھ کر کے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہمارے درمیان جو بندہ فرائض جتنا زیادہ ادا کرتا ہے بندوں کے معاملے میں ہی اتنا زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے لیکن جو بندہ فرائض کو ادا نہیں کرتا حقوق کو ادا نہیں کرتا جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں وہ بندوں کے معاملے میں بھی کوتا ہی کا شکار ہوتا ہے اور کبھی گھر میں بیوی کے تعلق سے کبھی بچوں کے تعلق سے کبھی ماباک کے تعلق سے کوتا ہی کرتا ہے اس لیے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے غلط بات کی جسارت اور حمد پیدا کر سکتا ہے وہ بندوں کے معاملے میں نہائیتی آسانی سے یہ ساری غلطیاں دوہرا سکتا ہے تو یہ امام سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کے ایک بات ہے ایک مرتبہ خلیفہ حشام بن عبد الملک نے ان سے پوچھا کہ میں اپنی چیزوں کو درست کیسے رکھ سکتا ہوں تو انہوں نے کہا بہت آسان ہے کہا کیسے کہا کہ جو چیز ہے اس میں سے دیکھو کہ اس میں جائز کونسی چیز ہے اس کو لے لو اور جو بھی غلط چیز ہے ان کو چھوڑ دو پھر اگلی بات یہ کہا کہ ہر چیز کو اس کا حق دو جو چیز جس کے لائق ہے اس کو اس کا حق دو اور جو چیز جہاں لگائی جا سکتے ہیں اس کو وہاں لگاؤ یعنی گویا کہ ہر چیز کے حقوق کو ادا کرو تو اسی صورت میں تمہار طرح کی بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو حشام بن عبد الملک کہنے لگا کہ یہ کام تو بولے میں بڑا آسان ہے لیکن واقعی یہ اس شخص کے لئے آسان ہوگا جو نفس کی خواہشات کی اتباع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے تعلق سے جو فرائز ہیں وہ پوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے سے بچاتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو کہا کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کو اس کا حق اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اس کو اس کی صحیح جگہ میں نہ لگائے اور ایسے ہی وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے جب تک نہ بچے تب تک وہ سے ہر چیز کو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو بہرحال یہ امام سلمہ بن دینار رحمہ اللہ جو صغار تابعین میں شمار ہوتے ہیں مدینہ کے اندر ایک لمبی زندگی گزاری اور علماء نے لکھا ہے بعض نے کہا 134 ہجری بعض نے کہا 144 ہجری میں امام سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی جو صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے محدث ہیں اور ان کے حوالے سے کئی ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو ہر قسم کی غلط چیزوں سے دور رہنے اور صحیح چیزوں کو اپنانے اور ہر چیز کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن